اچھا جی یہ میٹرو ہے اس میٹرو سیشن کا نام یہ ہے ابن بطوتا ابن بطوتا اور اس کے ہیسٹری کی بارے میں میرا کزن آپ کو بتا دے گا کہ ابن بطوتا کا ہیسٹری کیا ہے تو چلو آجو آگے چلتے ہیں اب بتاؤ لوگ کو ابن بطوتا کی بارے میں اس کا ہیسٹری کیا ہے ابن بطوتا جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں ایجپشن سے وہ ایجپشن تھا تو وہ پرانی زمانے میں پورے دنیا میں وہ ٹریول کر چکا تھا اچھا ایک منٹ ایک منٹ یہاں پر ہم اس میٹرو سیشن میں جب آگئے ہیں تو آئی تنگ یہاں سے اس جگہ سے یہ جبنی بھی گاڑیز جاتی ہے تو یہ ابودابی جاتی ہے ابودابی شہر جاتی ہے اور اورنج کلر والا جو ہے سامنے وہ والا وہ شارجہ جاتا ہے یہ والا یہ شارجہ کیلئے ہے اور یہ جو ہے ابودابی کیلئے یہ والا بس ابودابی کیلئے اور اس سائیڈ پر ابودابی ہے اور اس سائیڈ یہی دوبائی تو ہم بات کرتے ہیں ابن بطوتا کی بارے میں تو اب اس کے بارے میں بتاؤ زرہ جو ابن بطوتا آصل میں ایجپشن تھا اور اس کا ہیسٹری یہ ہے کہ وہ پورے دنیا میں ریول کر چکا تھا مطلب دنیا کے پورا نہیں تو نہیں بول سکتے لیکن آدھے سے زیادہ کانٹریز جو ہے اس نے اس نے کور گئی تھی تو یہ اسے کے بیس پر اپنے بطوتا مات ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بھی سنے کہ اس نے یہ جو دنیا کا ٹور کیا تھا وہ کسی ایڈوانس چیزوں سے نہیں بس گاڑی اور نہیں اس کے پاس یہ کچھ بھی نہیں تھا اور جہاز سے نہیں اس نے مطلب کہ ہاتھیوں سے اور کبھی پیدل اس طرح کا کوئی سفر کیا رہے تھے ہاں ابھی ہم روڈ کراس کریں گے آ جاؤں یہاں پہ سگنل نہیں ہے یہاں پہ جب آپ روڈ کرس کر رہے ہو تو گاڑی آپ کے لئے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ابن بطوتا مال کا مین انٹرنس ہے یہ اس کا مین گیٹ ہے ہاں ٹھیک ہے تو ابھی ہم جائیں گے اندر ابن بطوتا مال کے اور یہ جو کیا ہے یہ بلڈنگ آوانی یہ ہوتل ہے اچھا یہ ہوتل ہے ہوتل ہے جو ٹورسٹ کو پہ سلیٹیٹ کرنے کے لئے اب یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے بڑا والا یہ ابن بطوتا گیٹ ہے چھے یہ یہ مین گیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو جو ابن بطوتا کا ڈیزائن بنایا ہے وہ بھی پرانی زمانی کی جو ہے جو جنگی قلعے وغیرہ ہوتی تھی اسے کی ڈیزائن میں بنایا پرانے ڈیزائن کا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھتے تو تو ایک تو یہاں پہ مال بھی ہے اور مال کی ساتھ ساتھی ایک ٹوریزم سپارٹ بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر مطلب بھی سارے آتے ہیں ہسٹری ہے ان لوگا اور اس کے کلچر کے یا اس کا جو بھی ہے ہسٹری وہ یہاں پر ہے کی نہیں اس کے اندر اس نے مطلب جن چیزوں کو ٹریول کی دوران کیا تھا جس طریقی سے وہ بھی یہاں پہ ہے اور ساتھ میں ان کی بوڑ بھی لگے ہیں جہاں جگہ جگہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اندر جا کے ٹھیک ہے یہ سارا پارکنگ ہے کافی بڑا پارکنگ ہیں یہ دیکھ ذرا یہ پارکنگ ہے اور اس طرح اس سائٹ پر بھی ہے اور اس سامنے دبائی میٹرو جا رہا ہے اور وہ میٹرو ہے دبائی کا میٹرو ہے ہم دکھا رہے دیں ٹھیک ہے چھلو اب اندر چلے جاتے ہیں اس سائٹ پر بھی پارکی ہے میرے خیال سے یہ جو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو بھی نظر آئے گا یہ ہر چیز آپ کو ٹریٹیشنل نظر آئے گا جیسے پرانے زمانے میں کانے کے برطن ہر چیز ہوتے تھے تو یہاں پہ آپ وال بھی دیکھ سکتے ہو دیوار بھی مطلب ہے والوں بھی جو بنایا ہے یہ دیکھ لے آپ یہ بھی ایک پرانی کلچر والی ایک چیز ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے اور یہاں پر دیواروں کی اوپر وہ پرانی وقت کا جو سیمبل اس ٹائم پہ کوئی زبان نہیں ہوتا تھا تو ہر چیز ہی سے ریپریزنٹ کر دیتے تھے تیر آپ پیلر دیکھو پیلر کس طریقے سے بنایا ہے یہ بھی اس وقت کا کوئی چیز ہے میرے خیال میں یہ پانی رکھنے والا ایسا کچھ اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے ایسا چیز ہے یہ باہر جو ان کا ایکسٹیریئر ریزائن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرانا ڈیزائن ہے اور یہ سامنے کجور کی درخت لگے ہیں سارے کجور کی درخت ہیں بہت اچھا لوگ دے رہے کجور کا جو درخت ہے یہ پیلروں کی اوپر پتہ نہیں ان لوگوں کا ہے یہ چنگی اور یہ پرانے زمانے میں جو بھی ہوتا تھا سارا مطلب کی یہ پرانے وقت ہی سافت سے بنایا ان لوگوں نے چلو آج بس چلو آج بس چلو آمدر چلے جا یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے جتنی بھی دیواری ہے جو بھی آپ کو ڈیزائن آئے گا تو کچھ بھی دیکھنے کو ملے گا وہ پرانا ڈیزائن ہوگا پرانی طریقی گئے یہاں پر یہ ہوتل ہے ان لوگ کا کجور کے طرف مارکٹ کی مال کی اندر یعنی مال کی اندر ہے یہ کجور کی طرف یہ سارے ٹوئیز ہیں بچوں کے دیسی جو فا اور اس طریقے سے اس نے کشتیو سے ٹریول کیا سا مطلب وہ سب یہ آپ یہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گوڑوں پر ٹریول کیا تھا اب آگے چلے جاتے ہیں شاید یہ سامنے ایک اور چیز نظر آئے گا آپ کو یہ بھی اس ٹائم کا ہے کچھ پرانا میرے خیال میں پانسی گار لگ رہا ہے پانسی لوگ کو دے رہا تھا وہ والے سینے یہ دکھاؤ پر اس کا جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ گھوم رہا ہے یہ گھوم رہا ہے یہ گھوم رہا ہے اوپر بھی دکھاؤ اوپر بھی ایک آدمی ہے اس کے اوپر کڑا ہے یہ اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں اس کا جو ہسٹری ہے وہ ہم اس کا جو ہسٹری ہے وہ دکھائیں گے آپ یہ آپ ہی دکھا رہے ہیں کہ ایک ہزار سال پرانا جو ہے یہ نالج ہے ایک ہزار سال پرانا یہ ڈسکوری ہو چکا رہا ہے یہ جو نالج ہے یہ آپ ہی دیکھ سکتے ہیں ایک ساسیم چیز ہاں اس کا جو تاریخ ہے وہ 1,000 ایر پرانا ہے یہاں پر آپ دے ساتے ہو یہاں پر بھی کچھ ہے انسی آر کی طرف سے پہلی انسی آر کی طرف سے پہلی انسی آر ایڈنسی انجیو ہے انسی آر ایڈنسی یہ بھی کچھ ہیسٹری بٹا رہا ہے اچھا یہ ڈونیشن ہے مطلب یہ کچھ ایسی لوگ کیلئے جو اس کے مستحق ہو ایسی ڈونیشن تو ہمیں بھی چاہیے یہ ایک مال ہے اس کندر آپ کپڑی وغیرہ لوگ بناتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈونیشن کیا ہوا ہے یہ کچھ کھانے کے جگہ ہے یہ کڑکیاں بغیرہ جتنی بھی ہے سارے پرانی سکابت کو ہم آپ کو اندر جاکے یہاں پر نیچرل سکائی بنایا ہوا ہے یہاں پر آپ کو ایسی پیل ہوگا جیسے میں باہر اسمان میں گڑا ہوں ایک چولی یہ باہر ہے نہیں یہ ہم مال کے اندر ہے یہ ان لوگوں نے ایک نیچرل سکائی بنایا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کچھ ایسا ڈیزائن کیا کہ سامنے والے بندے کو کچھ ٹائم کیلئے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مال سے باہر آئے ہیں لیکن ایک چولی ہم اندر ہے اسمان کے اوپر اسمان میں کلی ہوئے اسمان میں ہم گھوم رہے ہیں لیکن ایسا ہے ہی نہیں اگر آپ یہ جگہ دیکھ لیں تو لگ تو ایسا ہے کہ جیسے ہم ایک سکائی اوپر سی سکائی ہے لیکن ایک چولی ایسا نہیں ہے یہ ایک آرٹیپیشل سکائی ہے جو کہ کچھ ٹائم کیلئے آپ کی نظروں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سب کچھ اس طرح سے ڈیزائن کی ہے ہم لوگوں نے لگ تو ایسا ہے کہ جیسے ہم سکائی کی نیچے ہیں دیکھ دیکھ دے جیسے اسی طرح ہیں بہترین دیکھ دیکھ دہ اس طرح سے بادل ان لوگوں نے بنائی ہے نا تو لگ رہے گی ہم کھلے اسمان کی نیچی گھوم رہے ہیں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں پرفیوم پر بہت زیادہ لوگوں فوکس دیتے بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو جگہ جگہ پر پیوم نظر آئیں گے چلو جی اب کس سائیڈ میں جلدے ہیں یہ کیریپور ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز جس ضرورت کی کوئی بھی جیس آپ کو چاہیے آپ کو ملیں گے کے لیے بور کے اندر ملے گا یہاں پہ آپ کو نیچرل ہانی ملے گا ہے میں بلیک ہانی کسی کنٹری کا ہانی آپ کو کچھ این اوریجنل ملے گا یہاں کا جو سکائی ہے وہ مجھے بہت پسند آگی جوٹا اسمان ان لوگیں جو اسمان کو لائٹنگ کے اسسنم دیئے بہت زیادہ کمان گئے ہمارے لیپ سائد پر کبھی بڑا مال ہے یہ کیری پول ہے اچھا یہ فریش بلاور ہے یہ بلکل فریش ہے صحیح یہاں پر میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تقریبا زیادہ تر انڈین ہے یہاں پہ بہت زیادہ تر انڈین ہے انڈین ہے انڈین ہے انڈین ہے انڈین ہے یہاں پر تقریبا زیادہ تر انڈین ہے یہاں پر تقریبا زیادہ تر انڈین ہے آپ کو ملیں گے سمان اور یہاں پر سمان انڈین ہے اچھا اس کیلے انڈین ہے یہاں پر ساکتا ہے کچھا انڈین ہے انڈین ہے انڈین ہے انڈین ہے انڈین ہے ڈین ہے اس کی آگے کیا ہے آجا وہ باہر چلتے ہیں باہر سے واپس آجائیں گے ویسے دکھا رہے تھے آؤٹلوکنگ دکھا رہے تھے اگزیک یہاں سے یہ ڈی اچل ہے جو بھی چیز آپ پرسل کرنا چاہتے تو آؤٹسائیڈے کارنٹ میں آپ لے کے جا سکتے ہو کوئی بھی چیز آن لائن آر کرنا ہو تو یہاں سے آپ ڈی اچل کی طرور لے کے جا سکتے ہو ہم نے اگزیکٹ ہیا اور یہ ہے اپنے باتوتا گیٹ یہ ہے اپنے باتوتا گیٹ یہ ہوتلز لگ رہے ہیں مجھے یہ ہوتل ہے ہاں اور یہاں پر کافی بڑے 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 برینڈز نے اپنا نام رکھا ہوئے جس میں میزون ہے سیوٹو اور باقی بھی ہے یہ باہر کا لوگ ہی ہے لیکن ایک چیز ہے جو مجھے پسند نہیں ہمارا وہ ہے دوبائی کا گرمی باقی ہار چیز میں ایک دم اے ون اور بیسٹ یہ ہے ہمارا مین گیٹ ابن باتوتا مال یہ ہے تو کیا گئے تو عبداللہ بھائی اب اس چیز کی بار میں تو میں جب پہلے بار یہایا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا تو اسی لئے میں نے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا میں آپ کو ریکومنڈ کیا یہاں آنے کے لئے کہ آپ بھی آئے اور دیکھ لے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تو میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے یہاں آکے بہت نیا کچھ ملنے دیکھنے کو ملتے ہیں یا آپ یہاں آنے کے میں تو بہت انجائی کر رہا ہوں بہت انجائی کر رہا ہوں سپیشلی آپ میرے ساتھ پانچ سال بعد ہمارے ملاقات ہوئے ہیں بلال بھائی کے ساتھ میرا قزن ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ دوبارہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے بہت انجائی کر رہا ہے آپ رکھ لو میں دو تین بات ہی کرنا چاہتا ہوں اصل میں یہ ہے کہ ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ کافی جگہ کو کور کر لے کیونکہ ہمارے ٹور کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہر وہ بندہ جو ہمارے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا سا انفرمیشن دے رہے دوبائی میں آتی ہوئی کافی زیادہ اچھا لگا کافی اچھے اچھے جگہ جو ایڈوانس کنٹری ہے یقین معنو ایک عربک ایڈوانس کنٹری ہے اس میں دیکھ کر میرا جو فرسٹ ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ اچھا رہا امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کو بھی ہمارا یہ ٹور جو آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے اس ٹور میں وہ اچھا لگا اور انشاءاللہ ہم continue رکھیں گے اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز بنائیں گے تو ہماری ساتھ رہے اللہ حافظ موسیقی ہماری ساتھ رہا ہے ہماری ساتھ رہے موسیقی ملوانیس پاکیل اپنی جب آئے ہیں اپنی اپنی طرح جاہور لوگ آئے ہیں اپنی لوگ آئے ہیں بچین ملوانیس پاکیل اپنی جوانسا ملوانیس پاکیل اپنی دل چیزا بیدیتی بایر سجمات ہے جماتی ہے بیدیتی روست ریدیتی موسیقی 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 ماران بگیری کرغان بگیری سینسیز بفتر بعد مازم رہے کنی لگا دو سا کرنا سینس تاس لگتاos انتظام چلاثم کرنا ایسا لگو لگو اپس سا کرنا چند سلام سا کرنا 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 ہم نے اس کے لئے کیا ہے یہ تو چارج کریں نہیں اسے انتے ہوئی اسے انتے ہوئی یہاں یہاں اسے کہ اسے انتے ہوئی اسے انتے ہوئی اسے انتے ہوئی اسے سنگا 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 ملائے شئبی شئبی شئبس چھبس چھبس جمعا شئب سے شئبس اسزے یہ وہ کشتی ہے جس میں ابن بطوتا نے دنیا کا سفر گیا تھا یار یہ ابن بطوتا ایجپشن تھا یا چائنیز تھا ایجپشن تھا لیکن میں بہت لینگویج بولیا تھا چائنیز منگولیا اور یہ جگہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی چائنیز کا ہے یہ زیادہ تر لینگویج اور ڈیزائن بغیرے سٹائل ہے وہ چائنیز کا ہے پہلاگی جو یہ شوائی کرنے والے کے ساتھ ہی ہمارا شروع خان کی جوان موئی کا تو پروموشن ہو رہے ہیں دڑا دڑ گئے یہاں پر سنیمہ ہے مرے خال سے ار ڈی ایکس سنیمہ ہے اوپر تیجر ہے موئی سے یہ اور آج یہاں پر کونسا موئی ہوگا یہ ابن بطوتہ مال ہی ہے یہاں سے آپ اپنا ٹکٹ کنفرم کر سکتے ہو نیکس کاؤنٹر پلیس یہاں پر مجھے نہیں پتا کیا ہے بچوں کی لئے کوئی موئیس کیسی نہیں یہاں پر سائیکل سے اب چٹی سے ہی درہا سیساں نظر آرے